بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل والی ویڈیو میں ہم اچھے خوابوں کے متعلق آپ کو عداب بتائیں گے جو نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں تو اچھے خوابوں کے متعلق بھی چار عدب ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے توجہوں سے سنیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا پہلا عدب کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم خواب دیکھو تو اس کے اوپر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا تم اللہ کی حمد و سنہ اور تعریف بیان کرو یہ حدیث آپ کو بخاری کے اندر مل جائے گی نبر دو عدب یہ ہے کہ انسان جب خواب دیکھے تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے خوش ہو اور اس کے اوپر حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خیر خواہوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور خوش ہو میان کیوں کرے تعبیر سننے کے لئے کہ اس کی مجھے تعبیر بتائیں تعبیر کے متعلق خواب کی تعبیر کن لوگوں کو بتانی ہے کن لوگوں کے پاس جانا ہے اپنے خواب کو بتانے کے لئے وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ نے امیدیں سن لیا ہوگا اگر وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اوپر آئی بیٹن کے اوپر بھی مل جائے گا وہ ویڈیو دیکھ لیں اس سے پہلے میں تقریباً پانچ ویڈیو مسنون طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے اوپر پانچ ویڈیو بنا چکا ہوں خواب عام جو ہیں ان کے متعلق بھی عداب بیان کیے تھے حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں تو وہ دیکھ لیں ساتھی تیسرا عدب یہ ہے اور معذر کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش ہو اور اپنے خیر خواہ کے سامنے اس کا اظہار کرے تعبیر سننے کے لیے یہ حدیث آپ کو مسلم شریف جو بخاری کی دوسرے نمبر کے اوپر جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر دیکھ لیں یہ میں تھوڑا سا بھلگیوں کاٹوں گا نہیں تاکہ آپ مسکرہ دیں تھوڑے سے اس کے اوپر بور ہو جاتے ہیں نا ویڈیو دیکھتے دیکھتے اور تیسرا عدب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب بیان نہ کرے اس کے اوپر بھی دلیل یہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم حدیث کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے اچھا تو اس کو اپنے خیر خواہ کے سامنے بیان کرے تعبیر سننے کے لئے خیر خواہ کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور نمبر چار عدب یہ ہے کہ جب انسان خواب دیکھے اچھا خواب ہو تو اس کو اچھی تعبیر اس کی اچھی تعبیر لینی چاہیے اچھی تعبیر کس سے لینی ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں عالم کے پاس جائے خیر خواہ جو ہے جو آپ کو بھلا لگتا ہے اس کے پاس تعبیر پوچھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے لئے اس کوئی تعبیر ضرور پوچھے کسی سے جا کے تعبیر پوچھے اور اس کی خبر دے کسی نہ کسی کو یہ حدیث آپ کو ایک کتاب ہے خوابوں کی اس سے میں نے یہ لی ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کوئی حدیث کی معتبر کتاب کا حوالہ نہیں مل سکا امید ہے آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کیجئے آگے شائع شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں واتس اپ ہے انسٹاگرام ہے فیس بک ہے یہ جتنا شوشل میڈیا ہیں تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان مستفید ہو سکیں اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ذکر کریں مجھ سے سمجھانے میں کوئی کمی کتائی ہو گئی ہو یا میں نے کوئی غلطی کر دی ہو تو میری اصلاح کے خاطر کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے